اور اس نووت کے بجنے پر جو صفاہی جمع ہوا کرتے تھے وہ کروہوں سے دسیوں پر آگئے تھے اور انہوں میں سے بھی 99 سی صدیت سے رسمن اٹھک بیٹھ کر کے چلے جاتے تھے تب اس نووت خانے کی آواز سے روک جاتا رہا ہے اسلام کا سایہ کھٹنے لگ گیا خدا کی حکومت پھر آسمان پر جلی گیا اور دنیا پھر شیطان کا قبر میں دیجئے اب خدا کی حرد پھر جوشنی آئی ہے اور تم کو ہاں تم کو ہاں تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اس نووت خانے کی خدمت سور کی ہے اے آسمانی باز چاہت کے موشی قارو اے آسمانی باز چاہت کے موشی قارو اے آسمانی باز چاہت کے موشی قارو ایک دوہ پھر اس نووت کو زور سے بچارو کہ دنیا کے کام پھر جائیں ایک دوہ پھر اپنے دل کے خونس کر رہے ناویں بھر دو ایک دوہ پھر اپنے دل کے خونس کر رہے ناویں بھر دو کہ عرش کے پائے بھی لرز جائیں ایک دوہ پھر اپنے دل کے خونس کر رہے ناویں بھر دو کہ عرش کے پائے بھی لرز جائیں اور خرشیں بکا پھوٹیں تاکہ تمہاری درد ناکالاز اور تمہارے نارے تکبیر اور تمہارے نارے تشید اور شہادت توحید کی وجہ سے خدا تعالی آسمان سے زمین پر آجائے اور پھر خدا کی باتشاہ سے زمین پر آجائے اسی غرض کے لیے میں نے تحریک جدید کے جاری کیا ہے اور اسی غرض کے لیے میں تمہیں وقت کی تبلیغ کی تعلیم دیتا ہوں ادھر آؤ اور خدا کے شفائیوں میں داخل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت آج مسیح نے چھینہ ہوا ہے تو منہ مسیح سے چھین کرتے وہ تخت محمد رسول اللہ کو دینا ہے اور محمد رسول اللہ نے وہ تخت خدا کے آگے پیش کرنا ہے اور خدا کی باتشاہ جنہیں مقام ہیں پس میری سنو اور میری بات کے پیسے چلو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ خدا کہہ رہا ہے میری آواز نہیں ہے میں خدا کی آوازوں کو وجہ رہا ہوں تم مانا خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو خدا تمہارے ساتھ ہو اور تم دنیا میں بھی عزت پاؤ اور آخر میں بھی عزت پاؤ میں جلسے کو دعا کے بعد خدا کرنا ہوں اور پھر آپ کو یاد دلتا ہوں کہ جو مبلغین کی بار سے آئی ہیں سارے آئی ہیں ان کے لیے بھی جوا کرو اپنے لیے بھی جوا کرو اپنے گھر والوں کے لیے بھی جوا کرو جو ایم تیسے رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی جوا کرو اور اللہ تعالیٰ سید سب سے زیادہ تیجے جوا مانگو کہ ہم میں سے ہر شخص کو خدا تعالیٰ ایک سچا عبد اور اپنے دین کی شدمت کرنے والا بنائے اور ہم سے کوئی ایسی تمزوری ظاہر نہ ہو جس کی وجہ سے اسلام اور قرآن کو ایسی سنو اور رسول اللہ کے دین سے اکران پہتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی خدمت کی توفیق دے کہ ہمارے ذریعے سے اسلام پھر طاقت پکڑے اور قوت پکڑے اور ہم اپنی آنکھوں سے خدا اور اس کے رسول کی بات چاہتے اس دنیا میں دیکھ لیں اور ہماری جس طرح پہدائشیں ایک افسردہ دنیا میں ہوئی ہیں ہماری موتیں ایک خوش دنیا میں ہو اور ہم اپنے پیسے اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں جس پر ہمارے خدا وحد قبضہ ہو اور سیطان اس دنیا سے نکال دے ان باتیں خصوصیت کے ساتھ دعا کرو آؤ ہم پھر خدا تعالیٰ کے آگے آج جانا تو آپ کو دعا کریں اس کے بعد آپ لوگ رخص ہیں اور خدا تعالیٰ پھر جس کو توفیق دے گا جب دے گا آ جائیں گے اللہ تعالیٰ کے احسان ہے اس نے مجھے بلنے کی توفیق بولنے کی توفیق دے گی ورنہ جس پر کی بیماری میں سے میں گزرا تھا اور اب تک بھی کمزوری محفوظ کرتا تھا اب کی دفعہ مجھے تاری دفعہ یہ ساتھ ہوگا تھا کہ شاید بھی یہ جلسہ میرا آخری ہوگا آپ لوگوں میں اور اب جس میں رساقت سے رب رہتے ہی سکتا مجھے امید بھی نہیں کی تو خدا تعالیٰ اتنے بلنے کی توفیق دے گا مگر اس نے توفیق دے دی ہے خدا میں بڑی طاقتیں ہیں اس نے جہاں اس نے مجھے بولنے کی توفیق دی ہے وہاں وہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے گا اور ہمیں اسلام کے اس کو اپنی افلی شان و شاکت میں لانے کی توفیق دے گا خدا ساید کہ شاید بھی گا آپ لوگوں میں جیز چیز تắt کرنے کی توفیق دے گا جیز بڑی ایران چیز میرے جیزiy consigo